اسلام علیکم ملینئر و ملینئر و میرے ساتھ ہے شاکیل احمد شاکیل احمد 23 years old top seller نے دراز پر ایک store ان کا کئلہ ہے he has multiple stores جن کی میں خود personally verify کر چکا ہوں stats آپ کے سامنے ہوں گے صرف ہم نے جو نام ہے وہ مٹایا ہوا ہے 8 لاکھ روپے بزنس کر چکے ہیں in the past month yeah so یہ ہمارے ساتھ وہ حربیں share کریں گے ہمیں سکھائیں گے کہ ہم کیسے دراز پر store اور شروع کر سکتے ہیں اس کے tactics اندرونے تاکہ آپ فیل آپ کی جو فیل ہونے والے chances ہیں وہ کم ہو جائیں لیکن پہلے میں سے پوچھوں گا 23 years کے تو آپ ہیں آپ نے شروع کب کیا تھا شروع میں 2017 میں کیا تھا اور ایک گھر سے ہی کیا تھا ایک single laptop اور تھوہسا سامان جو کہ میں نے شاہ عالم سے purchase کیا تھا اور وہی sale کرنا start کیا تھا اور اچانک سے یہ تھا کہ ایک product میری viral ہو گئی boost ہوئی وہ اور الحمدللہ میں سنگل پروڈکٹ سے فائف لیکھ ٹو ایٹ ایک لیکھ ان کیا اور اس کے بعد مجھے دراز کی جو ٹاپ ٹیم ہیں انہوں نے بلایا میٹنگ کے لیے اور اس طرح سے ایک میرا سفر ایک جنرلی میری start ہو گیا اچھا آئیڈیا کب آیا کیسے آئیڈیا اس سے پہلے یہ تھا کہ میں اور ایک میرا دوست دراز دوست کے لیے گئے تھے ان کے دراز کے office اور وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے جو وینڈر شپ کی بات کر رہے تھے تب دراز وینڈر شپ نہیں ہی اوفر کر رہا تھا بھی بہت لیمٹیڈ وینڈرز کے ساتھ تھا کے مو ابھی ریسنلی انہوں نے بائک کیا تھا یہ روکیٹ کی بات ہے تب علی بابا بھی نہیں تھا علی بابا نے بھی acquired نہیں کیا ہوا تھا تو ایک دراز دوست ان کا چھوٹا سا پلیٹ فرم تھا پروگرام تھا جس پہ یہ چیز بیشنے پہ آپ کو کمیشن دیتے تھے جیسے دراز ایفلیٹ اب انہوں نے چینج کر دیا اس کو تو ادھر سی تھا کہ ادھر وینڈرز کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو وینڈر شپ تو آفر مل نہیں رہی تھی ابھی اپن نہیں ہوئی تھی بعد میں لیٹر آن ویڈن وان منتھ اور ٹو منتھ انہوں نے وینڈر شپ اپن کی تو ہم انیشنل وینڈرز جو 2017 میں آئے تھے ان میں سے تھے پار ٹائم کیا آپ نے اپنی بیڈروم سے کیا کتنے پیسے میں شروع کیا میں نے ٹونٹی فائیو تھوزن آلماس ٹونٹی فائیو تھا میں کہتا ہوں کہ ٹونٹی فائیو لیکس بھی لوگ لگا دیتے ہیں لوگ پیسے تو آپ نے لگانے ہیں اکل سے لگائیں گے تو اب یہ بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے یا تو خود پرڈکٹ بناتا ہے یا اس کو پرڈکٹ خریدن ہے جو بھی آپ نے آپشن لینا ہے یہ کیسے سٹارٹ کرے سب سے پہلے کہاں جائے سب سے پہلے تو آپ کے پاس آن لین شاپ ہونی چاہیے آن لین شاپ کے لیے آپ کے پاس بیسک چیزیں کیا ہے ایک نمبر ایک ای میل آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ بیک کی سکین کوپی چیک بک کی کوپی ایک یعنی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے سمپلی جائیں سیل آن دراز پہ جائیں سیل آن دراز پہ آپ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کریں انڈیزیویل کر لیں اگر بزنس آلویڈی رن ہے تو بزنس کر لیں انڈیزیویل پہ آپ پروپر ایک سائن اپ کریں گے جس طرح فیس بک آئی ڈی بناتے ہیں سمپلی آپ اپنا سیل آکاؤنٹ بنائیں ایڈ دین ان کے فلائرز آرڈر کرنا لازمی ہے جہاں سے آکے بہت زیادہ لوگ رہ جاتے ہیں دراز ڈوٹ پی کے پہ جائیں وہاں پہ اپنا سیم نمبر یوز کر کے آپ ان کے فلائرز یعنی پیکنگ ان کی آرڈر کر لیں اور جو پرڈکٹ آپ بیچنا چاہا رہے ہیں یعنی آپ اگر مینی فیکچر ہیں اپنی پرڈکٹ اچھی فوٹوگرافی کے ساتھ لسٹ کر دیں آپ کی آن لین شاپ سٹارٹ ہے اس کے علاوہ آپ بلکل نیو بھی ہیں آپ کو کوئی آئی ڈیا نہیں ہے آپ نے اس کام میں جانا ہے تو لاہور کراچی کے لیے تو بہت زیادہ ایزی ہے کہ آپ ہول سیل مارکیٹ وزٹ کر سکتے ہیں ہول سیل مارکیٹ میں آپ کا جو دراز کا ایٹی پرسن سیلر شالم یا کراچی کی ڈیفرنٹ صدر مارکیٹ وغیرہ سے لے رہا ہوگا بہت زیادہ سیلرز ایسے ہیں بہت کم سیلرز ایسے ہیں جو کہ علی بابا سے منگوار ہیں تو آپ علی بابا کا وے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ شالم یا جو اپنے نیرسٹ ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں کا بھی وے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے کچھ کچھ آئیٹمز لیں یعنی ایک ایک درجن آئیٹمز لیں ہول سیل پرائز پر ان کی اچھی فوٹوگرافی کریں اچھی ڈسکرپشن لکھیں اور لسٹ کر دیں انشاءاللہ کوئی آرڈر آنا سٹارٹ ہو جائے گا شروع میں اپنے کوشش کرنی ہے اپنے مارجنز اپنے اتنے زیادہ نہیں رکھنے کہ آپ پیسے کی طرف جا رہے ہیں شروع میں آپ کسٹمرز کی طرف جا رہے ہیں تو کسٹمرز آپ نے زیادہ بیلڈ کر لیں آپ کی اوڈینس بیلڈ ہوگی یہ ایک دفعہ سٹور کے فالورز بیلڈ ہوگی جیسے کوئی آپ پروڈک لسٹ کریں گے فالورز کو آٹومیٹکلی نوٹفکیشن جائے گا جسے ایزیلی آپ سیل کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ کی الحمدللہ بلکل کوویڈ میں میرے کچھ دوستوں نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ وہ بھی 50 پلس انڈ کر رہے ہیں 50 پلس انڈ کر رہے ہیں 50,000 پلس منت انڈ کر رہے ہیں زبرداست ہو گیا اچھا پروڈکٹس کونسی آپ ریکمینڈ کریں گے کونسی آپ کہیں گے کہ ان کو مت ٹچ کرنا دراز پر نہیں بکٹی ہیلتھ پروڈکٹ ابھی اگر کوویڈ سال رہا تو ہر کوئی ماسک بیسنے کے لیے جائے گا ماسک وہ اللہ نہیں کرتے ویڈاوٹ سیٹیفکیٹ ابھی ریسنلی انہوں دراز نے بیوٹی پروڈکٹ بہت زیادہ جتنی بھی بیوٹی کی میجر برینڈز ہیں ان کو رسٹکٹ کر دیا ہے اب ان کی بھی ویڈاوٹ اینی انوائس یعنی برینڈ کی طرف سے انوائس کے بغیر آپ نہیں بیس سکتے کیونکہ وہ نقل بلکل ریپلکہ ہے اس پہ سارا اسی طرح سیم ایز ہینڈ فری ہینڈ فری میں بھی آپ نہیں جا سکتے انہوں نے وہ بھی رسٹکٹ کر دیا ہے کہ ویڈاوٹ اینی لسٹ یعنی اینی انوائس اب وہ بھی نہیں بیس سکتے تو ایسی ایٹمز جو کہ جیسی آپ کا دراز کا اکاؤنٹ بن جائے گا وہاں پہ ایک پوشن ہے رسٹکٹڈ برینڈ وہاں پہ آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی کہ یہ برینڈ نہیں آپ بیس سکتے ویڈاوٹ انوائس ٹھیک ہے وہ ان سے آپ نے ذرا دور رہنا ہے ادروائز آپ کچھ بھی کچھ بھی آپ کے نیرسٹ کوئی چیز بن رہی ہے اب اس کو بیسنا سٹارٹ کر سکتے اصل میں دراز ایسا ہے اس لیے کرتا ہے کیونکہ بندہ آم جو ہوتا ہے نادان کسٹمر وہ چیز لے لیتا ہے سمجھ کے یہ جی میکس فیکٹر کی چیز ہے یہ جی اوئل او یو لے ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب گھر پہنچتے تو اس کو پتا چلتا ہے یہ تو میکس بیکسٹر ہے ٹھیک تو جب وہ واپس بیچتا ہے تو اصل میں دراز کی خود کی ریپیٹیشن حراب ہوتی دراز سے مت لینا سارے سکیمرز ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں پری ایمٹیو لی یہ سٹرائک لگا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں بیچنی نہیں ہیں یہ ہے نا ایک نیگٹیو لی بات پھیلی ہوئی ہے کہ دراز میں ہر کوئی نا سکیمر ہوتا ہے آپ کی ریٹرن ریٹ کیا ہے ابھی الحمدللہ ریٹرن ریٹ یہ 1111 چل رہا ہے ہمارا سیزن تو یہ آلماس ویڈیو ویک بات جائے گی تو اس میں آرڈر ریشو بہت ہائی ہوتی ہے آرڈ ریشو ہائی ہونے کے باوجود میرا اس وقت 1.37 پرسنٹ ہے جو کہ آپ کو شیئر کریں گے ہم اس میں بھی آپ اس میں ہم دکھا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو in order to avoid that جالی چیزیں بیچیے اور don't try to scam دراز وہ آپ سے بہت بڑی ہستی ہے پاکستانی ببر شیئر کوئی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خود لگایا آپ خود کو گولی لگا رہے اپنے پاؤں میں بیکنز آپ بین ہوگا بلکل اگر آپ کا سٹور 3 ٹائمز ڈی لیسٹ ہو گیا دراز کی پولیسی کے گینس تو آپ کو کلوز کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ جو شودے مارتے ہیں شودیاں مارتے ہیں انہی پیپال نہیں آتا انہی کی وجہ سے پہ زیادہ رسٹرکشن لگی ہو یہ شاید اسی وجہ سے فیس بک ہماری کنٹری میں وہ کیا کہتے ہیں اپنا وہ پیسے نہیں دیتا اور جو الٹرنیٹیوز پیپال کی وہ بھی نہیں اس کنٹری میں آتے کیونکہ ان کو پتا کہ اتنا سکیم یہاں پہ چلتا سکرل شل کا ہم نے ان کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں کرنی حتی کہ آج کل جو پلے سٹور گوگل کا وہ بھی پاکستانی کو دیکھ کے اس کو اس کے اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں ایکسٹرا جان کر رہے ہیں چیزیں چوری کی لگاتے ہیں ہمارے صرف ہو چکے پاکستانی ہماری گیمیں چھوڑی کر اپنے سٹور پہ لگا گئی ہیں تو پہلے کوئی ایونیو نہیں ہوتا تھا آج کل انہوں نے ایک سکرپٹ لگائی ہو ہے جہاں پہ کوڈ پہچان لیتے ہیں یا کوپی ہے جو ہم جو ہم جنون کوڈ لکھتے ہیں میں اپنی طرح سے ایک اس سے جا کے ملیں اس کو بلیں یہ اس تری ہے آپ دو ہزار کی بیچ رہے ہو اگر میں ہول سیل میں آپ سے لوں تو کتنے کی ہوگی اور وہ ہول سیل کی 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 ہے کہ میں ایک ایک آئیٹم لوں گا آپ کے پاس چھے پڑے ہوئی ہیں میں نہیں تصویر کھینچ نہیں میں نے دراز پہ لگا دی نہیں ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے مانٹر کرنا یہ نہ ہو کہ چھے کی چھے پھک جائے ادھر آپ کا اوڈر آ جائے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی حمد دن میں 20 30 40 ڈگرے اس کے آئیٹمز جو ہیں ان کو لسٹ کر دو اور اگر وہاں سے آج آج جاتا ہے اسی سے خرید کے وہاں بیج دو یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنے کہ لار آف پیپل جو دراز پہ خریدتے ہیں وہ پرائیس کانچنس نہیں ہیں ہیں بھی اور نہیں ہیں دراز سہولت ٹھیک ہے دراز میں ہیڈ فون آئی ٹویلی مجھے چاہیے تھی ایک سیلر سے میں نے جس کے پانچ لسٹنگ سے اس سے لی ایک میں نے لی اس سے جس کے پاس 53 ریویوز سے 53 والا اصلی نکلا جو پانچ والا تھا آئی 11 نکلا آئی 11 مجھے پتہ ہی نہیں کوئی چیز بھی ہوتی ایک ٹوٹینی کام کاری تو ٹوٹلی گھٹی آتی اچھا جی سٹور آپ نے کھول لیا اب ایکسپرٹ آپ کے سامنے بیٹھا خود جائیں گے آپ دککے کھانے پڑیں گے آپ گریں گے آپ فیل ہوں گے لمبے رستے سے آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے یہاں پہ بھائی جان آپ کو ٹپ بتائیں گے کہ تین چار بتا دیں آپ نے یہ نہیں کر نہ یہ نہیں کر نہ کیونکہ آپ نے وہ مشکل سے سیکھ ہے آپ نے بہت آسم کرنی ہے چیز کی ایکشوال ویلیوز ہے جو چیز کی ایکشوال جو ورکنگ ہے وہ اپنے ویل ایکسپلین کرنی ہے کسٹمر کو کسٹمر کو چیز بتا دی نہیں ہے آپ نے ویجوال آئیز کر کے پچھر کی اوپر ہی چھوٹے چھوٹے سٹیم کر کے کہ یہ پڑک یہ بھی کام کرے گی ہے اتنی بیٹری ٹائم ہے پچھر آپ کی جو مین پچھر ہو گی وہ آپ کی اتنی اٹریکٹی وہ ہو کہ کسٹمر آئے کلک کرے اور بائے کر لے سمپل اور پرائس آپ کی پرائس اتنی ہائی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے بس اس سے ڈبل کمانا ہے اتنی ہائی نہیں ہونی چاہیے بس نورمل سی جو پرائس آپ کر سکتے ہیں مارکیٹ سے ہائی نہیں جانا مارکیٹ پہ آپ نے کام کر نا ہے اس کے لیے میری سٹریجی ہے کہ کسٹمر کو اندر ایک کارڈ بیجتا ہوں جس پہ میں لکھتا ہوں کہ آپ نے اگر رویو کیا اور میرے سٹور کو فالو کیا تو میں ٹونٹی روپیز کا ایک ایک سٹر ووچر کور دے دوں گا آئیے گا ٹونٹی روپیز کا ایک سٹر یا ووچر کور یوز کی جی گا یہ میرے 50 بھی کرتا ہوں 100 بھی کرتا ہوں اور کسی میں فری شیپنگ بھی ہوتی ہے کہ میں نیکس ٹیم آپ کو شیپنگ دے دوں کسٹمر خود دا آپ کو یہ ہوگی دو ٹیپ ایک اور ہمیں چاہیے آپ سے سکویز کرنا ہم آگیا ہم مارکٹنگ کی طرف دراز کے اندر کمپین دراز خود مارکٹنگ کرتا ہے تو دراز کی جو کمپین آپ نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے آپ کے پاس اچھا سٹوک ہونا چاہیے جو آپ کی last 3 month سے چیز بک رہی ہے اور وہ پرڈکٹ ہی آپ نے بیسٹ پر کمپین میں ایڈ کرنی ہے تو ہم ready تھے پہلے سے اپنا expected stock last 3 month کے ایویز نکال کے رکھ لیا ہوا تھا اور ہم نے بیس پرائز کی تھی اور ہمارا orders بھی آیا ایویز سے یہ جو آپ کی 11 11 مالا پیڑیڈ ہے اس کے دوران آپ کے کتنے orders آئے ہوں گئے آج یہ تھرڑ ڈی ہے ایک آخری ٹپ میں دوں گا اپنی طرف سے اگر میں صحیح ہوں کہ نہیں پرسن رن ایک پردکٹ ملٹپل ملٹپل اس کی لیسٹنگ لیکن ایک کی قیمت بھرا کے ایک کی کام کر کے ایک کا ٹائٹل بدل کے یہاں پہ یعنی مختلف تا کہ اس کی زیادہ چانسز ہو جانگ کہاں کھینچنے کے پہلے دراز اس چیز کو آلاؤ کر رہا تھا لیکن دراز کے ریسنڈ ایک پلیس ہی آئی ہے ایک کے آپ کی پوڑک کٹ جو ٹائٹل ہے جو اس کی رنگ کی رنگ آپ کی ٹائٹل میں ہونی چاہیے وہ ہی کی رنگ جب کوئی کسٹمر سرچ کرے گا تو آپ اس پہ جتنا ویزیبل ہوں گے ٹاپ پہ اتنے زیادہ چانسز آپ کے بکنے کے تو دراز کہتا ہے کہ آپ کے اچھے ریو ہو اور اپنے کسٹمر سے ریو لینا ہے تو وہ اس سے کہہ کہ آپ کی ویزیبل ٹی زیادہ دیتا ہے دراز آپ کو لیسٹ رینگ کر دیتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر رول ہے کہ جب آپ کسٹمر آپ کے پر کرتا تو وہ تصویر کھینٹے جی یہ آئی تھی پیکٹ میں یہ دیکھ لیں چاہے آگی ہماری کھینج لیتے ہیں تو بس وہ آپ نے کسٹمر سے کروانا ہے بلکل ایسے ہی شروع میں آپ یہ ہی کر سکتے ہیں اپنے کسٹمر کو میری چیز نہیں میں نے لانچ کی ہے یہ چیز فری میں لو ایک کسٹمر کو فری میں دے کے اپنی کسٹمر کو ایک ساتھ فری میں چیز بیج دی نہیں ہے کہ یہ چیز لے میرے سے آگر کریں میں وچر کو اور دیتا ہوں آپ بڑی تیزی سے ڈیلیوری کر رہے تھے اور پانچ چھ انہوں نے ایسے سٹور گٹھے کی ہوئے تھے لیکن وہاں ایک لیمٹ لگایا ہوتا ہر تیس دن کے اندر آپ صرف ایک پر اوڈر کر سکتے ہو آپ ایک پاؤنڈ کا وہ گیمنگ ماؤس سمجھ لیں یعنی ہر بندے نے لیا اس کی رینکنگ اب ان کے تکرے تکرے ایک آسی ہزار یونٹ سنہوں نے بیچے تو میں ایک شعار قسم کا بندہ تھا میں وش لیس میں لگا لیا میں کیا کیا سوچا کہ مہینے کے بعد میں پھر اورڈر کر لوں سیریسی 24 25 آفیس میں اب بھی میرے لوگ پاکستان میں بھی استعمال کرتے ہیں اچھا تو انہوں نے کیا کیا تیس دن کے بعد آرہے ہیں جیب جیب سی چیزیں آ رہی ہیں اور وہاں پہ پھر لکھا ہوا ہے تو میں کیا کہ انہوں نے سستہ آئیٹم بیچ کے اس لسٹنگ کی رینکنگ اوپر کی اور پھر آئیٹم بدل دیا یہ کیا ٹیکٹک دراز پہ چلتا ہے دراز پہ یہ ہی اپنے ویش لسٹ اپنے کسٹمرز کو جب آپ کسی کو آفر کر رہے ہیں کہ اونرس رویو کے لیے اپنی رینکنگ بھی اچیف کر لیں گے اپنی سٹور کی زیادہ زیادہ فالور بھی اچیف کر لیں گے اور اچھی پوزیٹیو ریٹنگ جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے دراز میں وہ بھی اچیف کر لیں گے جتنی اچھی پوزیٹیو ریٹنگ ہوگی اتنے اچھے آررز آئیں گے انشاءاللہ میرا جو اچھے دراز سے میں نے 33 پلاس آئیٹم دراز سے خرید دی دو بار مجھے بندو نے فون کیا تھا سر آئیٹم کیسا تھا بلکل کسٹمر کا نمبر کسٹمر کا ایڈریس ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم چیٹ بھی کر سکتے کسٹمر ایک بندو تین چار پانچ دن کے بعد سر آئیٹم کیسا تھا ہم ری دی دے ٹھیک اس وقت جو ساری ہے نا کہ جی فیس بک پر ہمیں شیئر کر دیں آپ کے دو دو سیار میرا جائے جگا کسٹمر دو میرا ٹھیک ہے؟ دراز کتنی کمیشن چارج کرتا ہے؟ بلکل کمیشن میں ڈیفرنٹ کٹیگریز کی ڈیفرنٹ کمیشن ہے لائک فیشن میں ایٹین پرسنٹ ہے ویٹ ووڈ ڈال کے یعنی ویٹ جی ایس ٹی اکورڈنگ ٹو آپ کے پریوینس ہوتے ہیں کہ آپ کے صبح میں کتنی لے رہی ہیں لاہور میں سکسٹین پرسنٹ ہے تو ہم کہتے ہیں ٹونٹی ٹو پرسنٹ آل موسٹ ویٹ ڈال کے ہے اسی طرح موبائل اسیسریز ہیں ہوت کٹیگری ہے تو اس میں ٹویل پرسنٹ ہے تو ہم ویٹ ڈال کے ٹیفٹین پرسنٹ کہہ لیتے ہیں اس کے علاوہ ہومن کچن ہے وہ بھی سیم ہے ٹوائز ہیں وہ بھی سیم آل موسٹ یہ میکسیمم جو دراز لے رہا ہے وہ فیشن پر لے رہا ہے وہ ایٹین پرسنٹ ہے ادرواز یہ جو آپ کی کمیشن ہے کمیشن کی کیا ڈیٹیلز ہے وہ بھی اب اکاؤنٹ کی پروفائل میں جائیں گے وہاں پہ کمیشن کا ٹیب ہے وہاں آل کٹیگریز کی کمیشن شہ رہی ہوتی ہے کیا کوئی بندہ زیادہ ہشیار بننے کی خوش ہے بھائی میں تو بڑا پاکستانی پھنے ہان ہوں چیز میں ایک بیج رہا ہوں کیٹری میں سستی والے چن رہا ہوں کیٹیگری چینج کریں گے وہ آپ کو پوائنٹس آپ کے پاس ٹوٹل ٹوٹی فور پوائنٹس ہیں اکاؤنٹ کو بچانے کے لیے رونگ کیٹیگری کے پوائنٹس کٹ جائیں گے کتنے کٹتے ہیں وہ ایک پوائنٹ ہے ابھی دراز زیرو پوائنٹ کٹ رہا ہے لیکن وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم اپیل کرتے جائیں تو وہ زیرو پوائنٹ ہو جاتا ہے ادروائز رونگ کیٹیگری سے پوڑک بھی لوگ ہو جاتی ہے آپ کی پوڑک دی رنگ ہو جاتی ہے آپ کی پوڑک کی ویزیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی اس طرح سے وہ پکر بھی لیتے ہیں تو یہ بھی دیان رکھنا ہے آپ نے رائٹ کیٹیگری یوز کرنی ہے تاکہ پوڑک کی ویزیبلٹی بھی صحیح ہو اپنے زیادہ اشاری نہیں دکھانی اکل دکھانی ہے ٹھیک ہے مہنت کرنی ہے پہ اچھا ملی لیڈا آپ نے کھول لیا سٹور کھول لیا اب شکیل ہمیں پتائیے روز مرا کی جو ہوتی ہے ٹرانزیکشنگ وہ کیسے ہوگی کہ that's something that we missed ان کو پتایا نہیں ہے ابھی آپ کو اگر اپنے چیز سٹور اوپن کر لیا لسٹ کر دی آرڈر آگیا ماشاءاللہ اپنے آرڈر پیک کرنا ہے آرڈر پیکنگ کے لیے آپ کا ایک پرنٹنگ کہا گیا اس نے آرڈر کر دیا آپ کو کیسے پتا چلتا آرڈر آگیا بلکل وہ سلسٹ انٹر پہ میں ایپ بھی ہے اور اس کی سلسٹ انٹر کا پورٹل بھی ہے وہ آپ کو پٹنگ پٹنگ کرے گا نوٹفکیشن آجائے گا آپ کو پتہ چاہیے کہ چیز بک چکی ہے فلان فلان سیلر کو چلی گئی ہے فلان فلان سیلر کا یہ یہ پتہ ہے اور داراز نے پیسے لے لیے ہیں ایسے ہی ہے نیسی اوڈی کیا کیا کیش ڈیلیوری دو اپشن دو اپشن دو اپشن نو سیوڈی اور سیوڈی پاکسان میں دو اپشن سے ٹھیک ہے سیوڈی کیش آن ڈیلیوری اچھا ہو گیا جس بندے نے مجھے فون کیا تھا نا میں نے میں میں نے آتا کیش اور ڈریوی نہیں کی میں نے ہمیشہ کردکار سے پیسے دے دی میرا کردکار ان کے ساتھ جمع ہوا ہے سو پھر اس تک کیوں مجھے فون کیا ہوگا اس نے کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی ہی آپ کا کوئی فیک آرڈر تو نہیں ہے یا فیک آرڈر کر کے کوئی کمپیٹر تو نہیں اس کیوں تتنگ کر رہا کیونکہ آپ کی جو چیز ہوگی وہ انسپیک ایکسپنسیو ہوگی کچھ تو وہ کنفرم کر رہا تھا کہ اگر میں اتنی مہنگی چیز بیچ رہا ہوں کوئی چینج نہ کر کے ریٹرن نہ کر دے یا کوئی کمپیٹر تو نہیں ہے جو فیک رویو کر دے اس طرح سے چیز ہو اتنی مہنگی نہیں تھی نائنٹی نائن پینس کے اوورالز نہیں ہوتے جو موم کے جیکٹس ہوتے ہیں بہت ہی پانچ تھی so that makes it at 495 روپیز کا اوڈر تھا پلس پینٹ ساٹھ روپے نا ڈلیوری کے تھے چلی ٹھیک ہے اس نے اچھا کیا اپنی طرح سے کیا اس کو نام میرا پتا تھا ازاد بات کریں یہ کیا آپ نے چیز آرڈر کی وہ تو ڈن ہو گیا اب وہ لیبل لیبل پرنٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ کہ آپ اپنا پرنٹر یوز کر سکتے ہیں جس کی کوشت 5000 یا 6000 ہے جو آپ کو سیکنڈ انڈ مل جائے گا کسی بھی مارکیٹ سے اگر نہیں یہ کوئی بھی پرنٹر ہوتا ہے کوئی بھی پرنٹر اگر نہیں ہے پرنٹر تو آپ کسی بھی فوٹو کو اپیر سے جا کے وہ پرنٹ نکلوا سکتے ہیں پرنٹ لازمی ہے پرنٹ لازمی ہے کیونکہ آپ نے وہ لیبل کرنا ہے اوپر وہ شپنگ آپ نے جب جمع کروانا ہے لیپرڈ کو یا ٹیسیس کو دراز کا آرڈر تو وہ سکین کر کے آپ کو ایک ریسیونگ دیں گے کہ واقعی آپ نے یہ آرڈر دے دیا ہے اس کے پر بارکوڈ ہوگا اس لیے ٹھیک ہے وہ لے لیے بارکوڈ والا اپنے چیز پیک کر دی ڈبے میں اس کے اوپر لگا دیا میں نے سنا تھا کہ دراز والا بندہ آپ کے کارا آتا ہے پیکج لینے کے لیے پہلے یہ سسٹم تھا پہلے یہ کیا تھا کہ یہ پکپ بھی دے رہے تھے کہ دراز کے جو سیلرز ہیں ان کے پاس دراز کے رائیڈر آتے تھے چیز پک کرتے تھے اور لے جاتے تھے اب ریسنٹی علی بابا نے یہ چینج کیا ہے کہ انہوں نے لہور کو پوری سیٹیز کو کور کر دیا ہے دراز حب سے دراز شاپس کے نام سے کہ سیلر جائے اور نیرس دراز شاپ پہ جا کے ڈراب کر دے اگر آپ کے نیرس دراز شاپ نہیں ہے نیرس ٹیسیس کا آفیس ہے یا لیپرڈ کا ہے ایل ایم ایم پی ہے کوئی بھی ہے آپ کے نیرس کوئی بھی کوریر سیروس کمپنی ہے وہ ان کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیتے ہیں اب جہاں وہاں جا کے اپنے پارسل سمیٹ کروا سکتے ہیں جو آرڈر آیا ہوتا ہے جب کہاں تک پہنچتا ہے آپ کو پھر میسج آتا ہوگا جی جب سیم ایسٹیز آپ جیسے ہی آرڈر دیتے ہیں تو وہ ریڈی ٹو شپ یعنی سٹیٹس ہے اس کا وہ سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے کہ یہ آرڈر آپ کا شپ ہو گیا ہے اسی طرح سیم ایسٹیز جب یہ آرڈر ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوتا ہے اب سوا رہ گیا وہ جو کریڈٹ کار سے پیسے لیتے ہیں آج لیے کتنے دن کے بعد وہ آپ تک پہنچے گا دراز گرنٹی کرتا ہے سیون ڈیس میکسیم ڈیلیوری لیکن آرڈر سٹی ٹو سٹی ٹو ڈیس اور مین پوائنٹس جو ہم مین پوائنٹس ہوتے ہیں اسلام آباد مین سٹی ہے کراچی مین سٹی ہے تو یہاں تھری ار فور ڈیس جو دوسری ایڈیاز ہیں جو جن کو ہم ٹری پوائنٹس ڈیس کی کہتے ہیں وہاں پہ 4-5-6 ڈیس میں میں آج لگے میں رہتا ہوں نہیں میں نے کہا تھا پیسے آپ تک جو پیسے ہمارے سیلرز کا تک پیسے کیسے آتے ہیں 15 ڈیس کے دو سائیکل ہیں پندرہ دن باد آپ کو پیمنٹ آپ کی اکاؤنٹ میں مل جاتی ہے ہر پندر دن ہر پندر دن دو پیمنٹ سائیکل ایک دس طریقہ ہے ایک ٹونٹی یعنی ٹین آف منت اور ٹونٹی آف منت اس میں آپ کو آپ کی جو بھی سیلز ہوئی ہوتی ہیں اور جو آپ کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں what about cash and delivery cash and delivery والا پیسے آپ کے پاس کا بات ہے بلکل cash and delivery والا بھی same as it is ہے کہ آج میں نے order کیا shipped ہو گیا order customer کے پاس دو دن بعد پہنچ گیا جیسے ہی customer نے لے لیا وہ وہ اسی دن میرے account statement میں add ہو جائیں گے online ٹھیک ہے اور دس طریقہ وہ مجھے پیسے دے دیں گے وہ ہو گیا جی یہ چند سوال تھے جو i feel like کہ میں نے نہیں پوچھے تھے ڈے ویلیبل کیمتی تھے ہم نے پوچھ لیا مجھے تو مزا آیا یہ ویڈیو بناتے ہوئے آپ کو بھی آیا ہوگا یقینین یایس آہ سو what we're going to do is میں آہ جب کی پلیٹ کو ہتم کروں گا آپ سے اجازت مانگوں گا we'll see you in another ویڈیو جو اس کے بعد ہم ریکورڈ کریں گے چارش اپی کے آہ کے ایمازون ایف بی اے جس طرح چیز ہوتی ہے دراز کی بھی ایف بی اے والی ہے اس میں کس طرح داخل ہوتے ہیں ان کا نیچرل سٹیپ ہے کہ وہ ایمازون پر چلے گئے ہیں علی بابا نے دراز کو خرید لیا اسی لئے اسی طرح علی بابا نے دوسری کنٹریز میں جو دراز کے ہوتے ہیں جو آپ نے ایک نام بتایا لازارڈا ان کو خرید لیا انڈینیزیا وغیرہ نپال خریدے جا رہا ہے بڑی سے بڑی بلا بنتے جا رہا ہے لیکن ان کے پلیٹ فرم سارے ایک جیسے ہوتے ہیں ایک دن یقیناً ایسا آئے گا کہ یہ بھی کہیں گے کہ ہماری ایک کنٹری میں سامان ڈراب کر دو اور وہ سب میں بکے گا اگر آپ ایک کنٹری کو کونکر کر سکتے تو یقیناً اتنا ہی آسان ہوگا to sell your item in others پاکستان بنانے والا بن رہا ہے میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں میں دیکھ کے آیا ہوں پاکستان has started to make things خان صاحب زندہ بعد جنہوں نے tariff لگائے ہیں وہاں سے چیز لانے میں مشکل پاری ہے یہاں پہ چیز بننا شروع ہو گئی ہے اور بنتی جائے گی پاکستان اوپر آئے گا انشاءاللہ بٹ آپ ساتھ دیں گے ہی started with 25 کے آپ بھی شروع ہو سکتے ہیں اور یا وہ ہر بار استعمال کریں جاں پہ کسی رشتدار کی چیز آپ بیچ رہے ہیں دراز پہ second end چیز بکتی ہے کی نہیں بکتی ہے موبائل لیپ ٹوپس کے recently آئے اپ ڈیٹ آئی ہویا اور لیپ ٹوپس سیل بھی ہو رہے ہیں second end اسے refurb کے نام سے بیچ رہے ہیں وہ لوگ اور بھی کریں گے اور پر second end close fashionable fashionable کبھی تک نہیں ہے وہ نہیں ای بے ویگارہ پہ ہوتا ہے لوگ لندے سے لے لیتے ہیں اور وہاں بھی بیٹھ رہتے ہیں ہوتا ہے اٹھ ورکس بزنس اپنا ہیار رکھی گا میں ہوں عزا چائے والا ہی ہیں شکیل احمد ہماری دونوں طرف سے اسلام علیکم بے ٹھیک 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 ٹھ